بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت احتمام کے ساتھ کیا اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی احادیث میں یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے یا آپ کو علم اکرام سے پتا چل سکتی جو چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کسی بھی وجہ سے علم اکرام کچھ پہ میں نے ان کو کم بات کرتے سنا اور وہ چیزیں ہمارے علم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس عمل کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ اعتقاف ہے کیا یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عربی وہ زبان ہے جس میں دنیا کا بہترین روٹ سسٹم ہے تو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے آئین آہ اور آہ آکافہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تو اعتقاف جو ہے وہ آکافہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا کسی جگہ جو شہر نشینی تنہائی اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں تو آئیسولیشن اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو اعتقاف ہم آج کل کرتے ہیں اس میں آئیسولیشن تنہائی جم کر بیٹھنا اور جب کارکردگی زیرو ہوگی تو پھر زیرو کیسے بنے تو ایک تو برائے کرم یہ مطلب جو ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اب اس میں جو خودرت میں بہت زیادہ کمال قسم کے کمالات رکھے ہیں آئیسولیشن میں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو مسجد ہوتی ہے کوئی بھی متبرک جگہ ہوتی ہے وہاں اورا بڑا شراؤ ہوتا ہے اورا شراؤ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جو بدخیالی بددمانی آپ کو مسجد کے باہر جتنی آسانی سے آجاتی ہے مسجد کے اندر اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عورتوں مردوں دونوں کے لیے یہ ایک ہی جیسی فضیلت رکھتا ہے عورتوں کے لیے گھر میں بھی سہولت ہے کہ وہ گھر میں کوئی جگہ اب وہاں بھی دیکھیں کہ وہ جگہ الہدگی والی ہے لیکن ہمارے عمل میں نظر کے آتا ہے کہ ایک میں جب سے یہ آیا یہ ہمارے پاس اس کا صرف ایک فائدہ لے کہ آپ بات چیز سے بچیں آپ ٹیکس میسیج لکھ کے کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بھیج گئے یا یہ چیز واپس کرتے ہیں یہ تو ہے اس کا بیٹری لے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوشش کریں کہ جو اس میں گناہ سواب کی بات نہیں ہے اس میں کتاب سے رشتہ چھوڑنے والی بات میں کر رہا ہوں کہ جو آپ نے قرآن پاس پڑھنا ہے جو کچھ دیسری دینی کتب پڑھنی ہے وہ قریب جنل بک پڑھیں کچھ دیروں کے لیے اس کو چھوڑنے اس کو چھوڑنے تو کتاب سے آپ کا رشتہ جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کو فیشت نہ بنائیں مطلب دعوت کا منظر نہ بنائیں کہ جب آتا ہے تو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کس کے گھر سے یہ مرد ذات کے لیے بلخصوص ہے پھر اس میں مجھے کتروں نے دعوت دی ہے جو اس کے گھر سے آیا تھا اس کی قوالٹی کیا تھی اس کی قوانٹی کیا تھی اور کبھی کبھی اس کے اوپر کوئی تفسرہ بھی ہم کر بیٹھتے ہیں تو برائے گرب ایک دو چیزیں ہو گئی تیسرا کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ بلکل نہانے ہی نہیں ہیں اور کچھ روز نہاتے ہیں یہ سارے ہیں فقیعی مسائل جو اپنے اپنے شکحہ سے آپ کا کچھنے کے بھی زیادہ بہتر ہوگا تیسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو اہم ترین بات ہے تقاف سے متعلق مجھے آپ تک پہنچانی ہے وہ اصل میں اگر آپ اس کو ایک اپنے تطہیر کا اگر آپ اس کو ارکس بنا لیں اور اپنے ذیر کے سوٹ اگر آپ اس کو ارکس بنا لیں اور اپنے ذیر کے سوٹ ارکس بنا لیں آپ جو ہے وہ فرض کے مرام لائے گا لیکن یہ کبھی ذہن میں لائے گا کہ وہ فرض ہو جاتا نہیں اس کی اہمیت بتانے کے لئے قرآن کا پڑھنا کچھ تسبیحات کرنا جو بھی آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو بتائی جاتی ہیں قرآن پاک کا پڑھنا اتنے قرآن ختم کرنا یہ سب اپنے جگہ پر ٹھیک ہیں اس میں کتن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم عبادت کا جو تصور ذہن میں لے کے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ یادِ الٰہی میں گزارا جائے ذکرِ الٰہی میں گزارا جائے تو ذکر جو ہے اگر آپ دلوں کا اتمنان کہ سمجھی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا اتمنان کس میں ہے صرف اللہ کی یاد میں ہے تو اللہ کی یاد کا یہ ایک حصہ ہے یہاں ذکر سے مراد ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اپنا نظام دیا ہے کہ اپنی زندگی صبح آنکھیں کوننے سے لے کے آنکھیں بند کرنے تک ہوش سنبھالنے سے ہوش گوانے تک کیسے گزارنی ہے وہ ذکر کی بہترین صورت ہے تو اس لیے رائے کرم اپنا محاصبہ کرے اپنے آپ کو دیکھئے کہ پچھلا سال یا پچھری زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے اس میں کیا کمیاں تو تہیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا ارادہ دریں اس کو ٹھیک کرنے کی منصوبہ بندی کریں وہ تو ہوگا اس کے حق کی ادائیگی اور آپ ایک چینج آدمی کے طور پر بدل کے نکلیں گے وہاں سے دیکھیں اور آئندہ آپ نے کیا کرنا آپ دیکھیں نا کس قدر رونوں کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ معافی دے دیں اس معافی میں اللہ کے حقوق کی معافی تو گلتو ٹھیک ہے لیکن آپ نے پیسے میرے دینے ہیں اور معافی اللہ کے حقوق کی مانگتے ہیں اگر آپ اس کے مطابق قدرتے ہیں تو اس کے نتائج تو آپ کو بہترین ملیں گے اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور کرتے ہیں تو اللہ یقیناً قبول کر دیں کیونکہ جب آپ نے نماز پڑی ہے تو یہ حقوق اللہ عدا نوافل کی ادائی جی کے لیے ہے تو یہ ہے کوت اللہ کوئی یہ بھی تو کریں کہ میں نے اپنی زندگی کا وقت جس طرح سے گزارا ہے کیا اس طرح سے گزارنا چاہیے تھا اور جس طرح سے گزارنا چاہیے اس کے لیے میں آئندہ کیا طریقہ تاریخ خیار کروں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت بہتری آئے گی اور اس سنچلے میں آخری بات یہ ہے کہ اس مساجد میں جو موتکتین ہوتے ہیں ان کو پیسے دیے جائیں اور اب تو میں نے کافی عرصے سے نہیں دیکھا لیکن ایک دو دفعہ دیکھا تھا کہ اچھا خاص ہے سادے حسیت آدمی ہے اس نے بھی وہ سوچیں تو سہی کہ کیا سوچ کر اس نے پکڑ لیے غریب ہے یا امیر ہے کیا سوچ کر وہ پیسے لے لیتا ہے جو اس کو انتظامیاں دے رہی ہو اس کے بعد اس کو لینے کے لیے سب حدود و افتاریں بھر والے تو آتے ہی آتے ہیں جب ادان ہونے کا انتظامیاں اپنے گھر چھپ کر وہ سب چھپ کر اب بھر خال جاتا ہے جب اعلان ہونے کا انتظامیاں اپنے گھر چھپ کر اس دے پہ اور اس نائت پہ اس کی کوئی تو نسبت کوڑیں تھی ان کے ساتھ وہ جب گلے میں ڈال کے اور پھر بوتکیف کیا کرتا ہے جب مجھے سے نکل کے سیدھے اپنے راشتے دیکھنے کی بجائے کدر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کون کون گوڑا ہے ایک لین آیا گوڑا اچھا ہاں اس کے بعد بھی انتظامیاں کے بعد بھی عزیز و عقارب کی ہیں وہ جیسے شادی پہ سلامیاں ہوتی ہیں وہ کام بھی پھر اس کے پاس دعوت کیا تمام ہوتا ہے تو خدا کے لیے اس سے ریز کریں اور باقی اس کا حصہ جو ہے وہ چونکہ رات شروع ہو گئی ہے تو وہ چاند رات لے آ جائے گا تو اتقاف کے بارے میں چند یہ وہ باتیں آپ سے دوست کلار کرنی تھی جن پہ عام طور پہ سے بات نہیں ہوتی اور ایک بہربانی اور کریں کہ ہر روز پانچ یا دس سپارے پڑھنے کی بجائے ایک سپارہ پڑھنے لیکن اس کو سمجھ کے تو اس کو دیکھ کے تو پڑھیں کہ وہ جو پیغام ہے وہ ہے کیا لیکن ایک انپڑا آدمی جو نہیں جانتا پڑھنا لکھنا اس کو اس کے کسی پیارے کا خط آتا ہے وہ اس کو چونکتا ہے جو مرضی کرتا ہے لیکن اس کو دھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو اس کو پڑھ کے سنا دے کہ میرے پیارے نے اس میں میرے لیے کیا میسیج دیا ہے اور ہم پیارے اللہ میاں تو کہتے ہیں لیکن پیارے اللہ میاں تو یکران پہ غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئی تو یہ اس سے اپنے تالوں کا زنگ جو ہے وہ آپ نے اتارنا ہے کھولنا ہے انشاءاللہ اتقاف سے آپ کو زیادہ بہتر نتائج ملیں گے جو روٹین میں ملیں گے بہتر ہوتی